ہیلو ایوریون سواگت ہے آپ کا اپنا کچن ریسپی میں اور آج ہم بنانے والے ہیں گرمیوں کے لئے اسپیسل کشٹر ڈائس کیم جو کی بہت زیادہ ٹیسٹی اور یمی لگتی ہے اور اسے بنانا بلکل آسان ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں جس کے لئے یہاں پر ہم نے یہ لے لیا ہے تین پاؤ دودھ جو کی اکدم فل فیٹ ہے اور یہ دیکھیں اس کو ہم ڈال لیتے ہیں کڑھائی میں ہم نے اس میں سے تھوڑا سا دودھ بچا لیا تھا جو کی پچاس گرام کے آس پاس ہے اسے ہم بعد میں یوز کریں گے اگر آپ چاہیں تو بینا فیٹ والے دودھ کا بھی یہاں استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کی جو آئیس کیم ہے وہ بن جائے گی تو چلیے آپ اس کو اچھے سے گرم کریں گے اور اسے ایک کوئی لانے تک ہائی فلیم پر ہی ہمیں اسے گرم کرنا کیونکہ اس میں جلدی اوبالا جائے گا ہائی فلیم پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اچھے سے اوبالا چکا ہے اور اس طرح سے اوبالا جانے کے بعد ہم گیس کی فلیم کو یہاں میڈیم کر دیں گے اور اب ہم اسے تین سے چار میرے تک کے لئے میڈیم فلیم پر اچھے سے پکائیں گے جب تک کہ جو دودھ ہے وہ پکتے پکتے تھوڑا سا کم نہ ہو جائے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو سائیڈ میں سے چلاتے بھی رہیں گے تاکہ اس کی ملائی جو ہے وہ سائیڈ میں نہ چپکے اور یہ ہم نے اب لے لے لی ہیں چینی جو کی ڈیڑھ سو گرام کے آس پاس ہے آپ چاہیں تو اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ چینی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن جو آئس کیم ہوں اس میں چینی کو تھوڑا سا زیادہ ہی رکھنا چاہیے کیونکہ جب ہم آئس کیم کو فریز میں زمینے کے لئے رکھتے ہیں تو اس کا میٹھا ہے تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اس لئے میٹھا کو ہم تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے اس سے ایک دم پر فیکٹل تیشٹ ہو جائے گا تو چلیے اس طرح سے جو دودھ ہے وہ اچھے سے ہم نے گرم کرنا ہے اور لگاتار ہم اس کو چلاتے رہیں گے چینی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو 3 سے 4 میٹھ تک کے لئے پکانا ہے اسی سے جو دودھ ہے وہ ایک دم صحیح ہو جائے گا تو چلیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب دودھ کی جو کوانٹیٹی تھی وہ تھوڑی سی کم ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہو جانے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کشٹرڈ پاورڈر تو یہاں پر یہ ہم نے ایک باول لے لیا ہے اور اس میں یہ دو چھوڑے چمچ ڈالا ہے ہم نے کشٹرڈ تو اس طرح سے ہم نے کشٹرڈ لینے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہم دودھ دودھ جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہے ہم نے کشٹرڈ کو ایک دم تھنڈے دودھ میں ہی گھولنا ہے کیونکہ نہیں تو اس میں لمس پڑ جاتے ہیں گرم دودھ سے تو چلے اس طرح سے اچھے سے ہم اس کو بھول لیں گے اور یہ دیکھیں اب ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ میں ایڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ کے ساتھ اس طرح سے ہم نے اس کو چلاتے بھی رہنا ہے نہیں تو جو کشٹرڈ ہے وہ بہت جلدی لگتا ہے نیچے کڑھائی میں اور یہاں پر بھی ہم نے گیس کی فلیم کو ایک دم میڈیم ہی رکھا ہے تو دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے میڈیم فلیم پر اس کو اچھے سے تین سے چار منٹ تک کے لیے پکا لینا ہے تین سے چار منٹ میں جو کشٹرڈ کا کچھا پین ہے وہ بھی نکل جائے گا اور یہ اچھے سے تھک بھی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو چلاتے بھی رہنا ہے لگاتا ہے نہیں تو یہ نیچے بہت جلدی لگ جاتا ہے کشٹرڈ ڈلنے کے بعد تو اس لئے ہم نے اس کو چلاتے بھی رہنا ہے اس طرح سے اور جیسے ہی یہ پکتا جائے گا اور یہ کافی تھک ہونا شروع ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں اس میں تھکنا آسانی شروع ہو چکی ہے نہ ہی ہم نے اس میں کسی ویپنگ کریم کا یوز کیا ہے صرف کشٹرڈ سے ہی جو ہماری آئس کریم ہے بہت زیادہ تیسٹی یمی اور امیزنگ بن کر کے تیار ہو جائے گی یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں جو کشٹرڈ کی آئس کریم ہے وہ دیکھنے میں بھی کافی کریمی اور بڑھیا لگتی ہے اور اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو دودھ ہے وہ کشٹرڈ ڈالنے کے بعد کتنا گاڑا ہو چکا ہے پک کر کے یہ دیکھیں اس طرح کی جو کنسیسٹینسی ہے ایک دم پرفیکٹ ہوتی ہے آئس کریم کے لیے اور اس میں پکنے کے بعد کافی تھک نیس آ چکی ہے یہ دیکھیں اور یہ پک کر کے کافی کم بھی ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم اسے گیس کی فریم کو آف کر دیں گے اب ہم نے اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور سے چلا کر کے ہم اسے جلدی سے تھنڈا کر لیں گے اور اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر میں ہی جو یہ کشٹرڈ ہے یہ کافی تھنڈا ہو چکا ہے اور دیکھنے میں بھی کتنا کریمی ہے اسی طرح سے جو ہماری آئس کریم ہے وہ بہت ہی اچھی بنے گی اور اسے بہت زیادہ اچھا بنانے کے لیے اب ہم نے یہاں پر یہ ایک گرائنڈنگ زار لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا اب ہم نے اس کو جو کشٹرڈ والا بیٹر ہے اس کو ڈال لینا ہے ہم اس کو اس میں چلائیں گے اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو بیٹر سے بھی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں اب یہ آ جاتی ہے ملائی جو کہ گھر کے دور سے نکالی ہوئی ایک دم تاجہ ملائی ہے ہم اس میں واسی ملائی کا یوز نہیں کریں گے ہم نے یہاں پر دو سے تین چمچ کے آس پاس اس میں ڈال دی ہے ملائی اور اسے ڈھککن سے کور کر کے ایک منٹ تک کے لئے مکسی میں چلا لیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں ایک منٹ بعد یہ جو بیٹر تھا کتنا زیادہ بڑھیا ہو گیا ہے اس میں ہوا سی بھر گئی ہے تھوڑی سی اور اس میں اوپر بابلز بھی آ چکے ہیں تو چلیے اس طرح کا ہو جانے کے بعد ہم نے کوئی برطن لے لینا ہے تو میرے پاس یہ ڈبا تھا ہم نے اس میں آئس کریم جمعانی ہے اگر آپ کے پاس کوئی کنٹینر یا گلاس کٹ ہو رہی ہے تو اس میں بھی جو آئس کریم آپ جمعنے کے لئے رکھ سکتے ہیں اس میں بھی آئس کریم اچھے سے بن جائے گی تو چلیے اب ہم نے اسے ڈھککن سے کور کر کے چھے سے سات گھنٹے کے لئے فریز میں رکھ دینا ہے اگر آپ چاہیں تو اوور نائٹ کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں تو میں نے اب اس کو چھے سے سات گھنٹے کے لئے رکھ دیا ہے فریز میں تو چلیے اب آپ کو یہاں پر خود دیکھ سکتے ہیں چھے سے سات گھنٹے بعد ہم نے اس کو نکال لیا ہے پھر اس سے باہر اور یہ دیکھیں کافی ساری بڑف جوہرس کی سائیڈ میں بھی لگی ہوئی ہے اب ہم نے اس کو کھول کے دیکھنا ہے تو یہاں پر یہ ایک دم پرفیکٹ سیٹ ہو چکی ہے اور کافی بڑیاں لگ رہی ہے اب ہم نے اس کو چمچ کی ہے اس طرح سے گول گول کر کے نکال لینا ہے اگر آپ کے پاس آئس سکوپ ہے تو اور بھی بڑی ہے بات ہے اس سے اور بھی آسانی سے جو آئس کریم ہے وہ نکل جائے گی لیکن آپ ایزیلی چمچ سے اس طرح بھی نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی زیادہ کریمی اور سوفٹ ہے جو کہ چمچ سے ایک دم ایسے ہی نکل رہی ہے بہت ہی ایزیلی اور اب ہم نے آئس کریم کو کٹوری میں نکالنے کے بعد اس کی ہم تھوڑی سی گارنشنگ کر دیتے ہیں یہ لے لی ہم نے تھوڑی سی ٹوٹی فوٹی اور اوپر سے ہم یہ ڈال دیتے ہیں باریک چوب کیے ہوئے بادام اور فائنلی یہ دیکھیں کچھ ہی منٹوں میں ہماری آئس کریم بن کر کے تیار ہو گئی جو کہ بہت زیادہ بڑھیا لگ رہی ہے دیکھنے میں اور یہ کھانے میں بہت زیادہ یمی اور امیزنگ ہے اور اب آپ اس طرح کی آئس کریم بہت کم وقت میں اور بہت کم چیزوں سے گھر پر بنا کر تیار کر سکتے ہیں جس کو ہم نے صرف وانیلا کشٹڈ سے بنا کر تیار کیا ہے اور یہ آپ بلکل آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ اتنی ایزی آئس کریم کی ریسپی پسند آئی ہے تو ہمیں کمنٹس میں جرور بتانا اور افرٹ افرٹ سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور یہ خانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ملتے ہیں نیچ ویڈیو کے ساتھ